حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک نقشی چادر میں نماز پڑھی اور اس کے نقش و نگار پر نماز ہی میں ایک نظر ڈالی پھر سلام پھیر کر فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جہم کو واپس دے دو اس نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا تھا اور ابو جہم کی سادھی چادر لیتے آؤ یہ ابو جہم بن حزیفہ بن غانم بن عدی بن قاب قبیلے میں سے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 5817